موسیقی نمسکار سواگت ہے آپ سب کا یہ ہے بی بی سی دنیا اور میں ہوں شیوانی کوہک ترکی نے دھماکوں کے لیے اسلامیک سٹیٹ کو بتایا ذمہ دار اسطانبول ائرپورٹ پر آتمگھاتی حملے میں مرنے والوں کی تعداد ہوئی اکتالیس ای ایو سدسی دیشوں کی بیٹھک میں پہلی بار برٹین کو شامل نہیں کیا گیا برٹین نے ویپار بنائے رکھنے کی اچھا جتائی یوروپی سنگھ کے نیتاؤں نے کہا برٹین نہیں کر سکتا اپنی منمرضی جرمنی نے انشت تاک جلد ختم کرنے کی مانگ کی انسان کو بہاری انترکش میں پہنچانے کی کوششوں میں جھٹانا ساتھ تازہ پریوگ میں بوسٹر کا کیا پریقشن اور آخر میں ایک ملاقات مہلا باکسر سے جو روزے رکھنے کے باوجود ہر دن کر رہی ہیں پرتیو گتا کی تیاری سواگت ہے آپ کا بی بی سی دنیا میں ترکی میں ادھکاری کل ہوئے دھماکوں کے بعد ویڈیو فٹیج اور چشمدیدوں کے سہارے جانچ کر رہے ہیں کل رات اسطانبول کی پرمکھ ائرپورٹ پر ہوئے تین آتمگھاتی حملوں میں اکتالیس لوگ مارے گئے اور ڈیڑھ سو کے قریب خائل ہوئے تھے ترکی نے حملوں کے لیے تدھا خطت اسلامیک سٹیٹ گھٹ کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے لیکن اب تک کسی نے حملوں کی ذمہ داری نہیں لی ہے یہ ہے اتا ترک ائرپورٹ پر آج صبح کا نظارہ چانچ کرتا یہاں بیٹی رات ہوئے گھاتک حملے کی تفتیش کر رہے ہیں ڈیپارچر ایریا میں آتمگھاتی حملے کے بعد افرا تفریم مچ گئی تھی حملہوروں نے یہاں اندہ دھند گولیاں برسائیں لیکن ایک حملہور کو پولیس نے ویسپورٹ سے پہلے ہی گولی مار دی اس کے بعد بھی دو اور دھماکے ہوئے وہ لوگ پولیس پر گولیاں چلا رہے تھے اور پولیس ان پر میرے بغل میں بیٹھے ایک آدمی کو گولی لگی اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک سری مشین کے پاس دھماکا ہوا وہاں موجود سبھی لوگ مارے گئے یہ ایک ویسپورٹ ہے پچھلے سال یہاں چھے کروڑ لوگ آئے یہ یورپ کا تیسرا سب سے ویسپورٹ ہے اور یہاں سے دو سو جگہوں کے لیے اوڑانے بھری جاتی ہیں لیکن یہاں پر چرمپنتی حملے کا ڈر ہمیشہ ہی بنا رہا ہے ترکی نے حملے کے لیے تطاقتت اسلامک سٹیٹ گوٹ کو ذمہ دار ٹھہرائیا ہے ہمارے سرکشہ عدیکاریوں نے بتایا ہے کہ آتن کی حملہ اسلامک سٹیٹ نے کیا ہے لیکن ابھی جانت جاری ہے ائرپورٹ دوبارہ چالو ہو گیا ہے بیٹھے ایک سال میں اسطانبول اور انکارہ میں ہوئے ایسے حملوں میں قریب دو سو لوگ مارے گئے ہیں ان حملوں کے لیے سرکار کرد الگاوادیوں اور اسلامک سٹیٹ گوٹ کو ذمہ دار بتاتی رہی ہے اور اب ریجل دنیا کی حل چل روس اور ترکی کے نیتاؤں نے آج ایک دوسرے سے فون پر بات چیت کی ہے پچھلے سال سیریا ترکی سیما کے پاس روس کا ایک سین نویمان ترکی نے گرا دیا تھا جس کے بعد سے دونوں دیشوں کے بیچ تناف بنا رہا یہ پہل تب ہوئی جب اس ہفتے ترکی کے پردھان منتری رچپ طیپ آردوان نے روس کے راشپتی ولادمیر پوتین سے مافی مانگ لی امریکہ کے سمرتن والے سیریا ای ودروہیوں کا کہنا ہے کہ اراک کے بورڈر سے جڑے ایک شہر پر ان کی پکڑ مضبوط ہو رہی ہے فیلحال البو کمال نام کے شہر پر اسلامک سٹیٹ کا راج ہے نئی سیرین آرمی کا کہنا ہے کہ البو کمال شہر کے باہری حصے میں انہوں نے قبضہ کر لیا ہے دنیا کے سب سے بڑے بنتراش ہیرے کی لندن میں نیلامی ہونے جا رہی ہے لیسیڈی لا رونا نام کا یہ ہیرہ گیارہ سو نو کیرٹ کا ہے اور اس کی قیمت کم سے کم پانچ سو بیس کروڑ روپے لگائی جا رہی ہے مانا جا رہا ہے کہ بوتسوانہ کی ایک خان میں پایا گیا یہ ہیرہ لگ بھگ ڈھائی عرب سال پرانا ہے پچھلے چالیس سال میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ یوروپیہ سنگھ کے سممیلن میں بریٹن کو شامل نہیں کیا گیا بیٹھک میں بریٹن کو چھوڑ کر ایو کے باقی ستائی سدسیوں کے پرتی ندھیوں نے بریٹن کے الگ ہونے کے پرہابوں کے بارے میں اناپچارک بات چیت کی بریٹن سے یوروپیہ سنگھ چھوڑنے کی رن نیتی جل سے جل پیش کرنے کو کہا گیا ہے کل رات بریٹانی پر دھن منتری دیویڈ کیمرن برسل سے اس سندیش کے ساتھ روانہ ہوئے کہ ایو کے باقی سدسیوں کو بریٹن کے ساتھ بیاپار کرتے رہنا چاہیے بریٹن کے یورپ چھوڑنے کے بعد بھی یورپ کو بریٹن کے ساتھ بیاپار سہیوگ اور سرکشہ کے معاملے میں نزدیکی بنائے رکھنی چاہیے بریٹن بھلے ہی ایو کو چھوڑ دے لیکن کبھی یورپ کو پیٹ نہیں دکھائے گا حالانکہ فری موومنٹ کے بغیر فری ٹریڈ کی بریٹن کی اچھا پر یورپ کھینچا کھینچا سا ہے ساتھ رہتے آپ نیاموں کے بدلنے کی کوشش کر سکتے ہیں ڈیویڈ کیمرن کے ساتھ سمجھوتے کہ یورپرے کا تیار کرتے سمیں سنکھیت بھی دیئے گئے تھے کہ کیسے چیزوں کو بدلہ جا سکتا ہے باہر ہونے کا مطلب ہے پوری طرح سے باہر بریٹن کو چھوڑ کر باقی ستائیس دیشوں کی میٹنگ سے پہلے سکوٹلینڈ کی فرسٹ منسٹر نیکولا سٹرجن نے یورپیے پارلیمنٹ پرمک مارٹن شلز سے ملاقات کی سنکھیت صاف ہے کہ ان کی کوشش ہے کہ سکوٹلینڈ کا ای ایو سے ساتھ نہ چھوٹے جب تک بریٹن ای ایو کا حصہ ہے تب تک یورپیے سنسد کے بریٹانی صدر سے تو اس کی بیٹھکوں میں حصہ لیں گے ایسے ہی ایک سانسد لیبر پارٹی کے افضل خان سے ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی اور پوچھا کہ کتنی مشکل ہے ای ایو اور بریٹن کے بیچ کی بات چیت تک تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بریٹانی کے اندر جو ہے دونوں جو مین پارٹیز ہیں کنسرٹیو جو گورنمنٹ ہے اور جو ہرمیجسٹی کی اپوزیشن ہے وہ لیبر پارٹی ہے دونوں کے اندر پرابلم ہو رہے ہیں تو اس کو ریزولف کرنے کے ضرورت ہے ارجنٹلی اور اس کے بعد یہ ہے کہ آرٹیکل جو ہے اس کو انوک کرنے کی ضرورت ہے اس کے بعد میں کوئیشیشن شروع ہوگی تو یہ کوئی سمپل نہیں ہے یہ کہیں سال لگ سکتے ہیں اس مسئلے نہ کہ صرف ہم جو یورپین یونین ہے اس کو توڑنے کے در جا رہے ہیں بلکہ ہم اپنی یونین کو بھی توڑنے کے در جا رہے ہیں کہ آج یہاں یورپین پارٹیز کے اندر سکارٹلینڈ کی فرس منسٹر پہنچی ہوئی ہے وہ اپنے گفتگوی شروع کرنا چاہتی ہے کہ ہم کیسے اس خارٹلینڈ کو مینٹین کر سکتے ہیں اور اب ایک نظر بی بی سی شوٹس پر برطانی چترکار ڈیویڈ ہاکنی نے 82 انوکھی تصویریں بنائی ہیں ان سب کی خاص بات یہ ہے کہ ہر تصویر میں الگ الگ لوگ ایک ہی کرسی پر بیٹھے نظر آتے ہیں ڈیویڈ کی یہ انوکھی پینٹنگز لندن کی رویل اکیادمی آف آرٹس میں پردرشت کی جائیں گی اٹلی کے پراتت ویدو نے عیسیٰ مسیح کے جنم ستھل مانے جانے والے شہر بیثلہم کی نیٹیوٹی چرچ میں بنے موزیکس میں دوبارہ جانپو کی ہے عیسائی سمبرتائیوں کے بیچ تناف کے کارن چرچ کی مرمت کچھ سمیے کے لیے رکی تھی لیکن سلح کے بعد تین سال پہلے یہ کام پھر شروع ہو گیا تھا مشیل اوبامہ نے اپنی بیٹھیوں ساشا اور مالیا اور ماں مارین روبنسن کے ساتھ افریقی دیش لائیبیریا میں Let Girls Learn ابھیان کی شروعات کی ہے ان کی اس پہل کا مقصد دنیا بھر میں لڑکیوں کے لیے شکشہ کی اہمیت کو بڑھاوا دینا ہے انترک شیاتریوں کی منگل گرہ کی یاترہ کی تیاری زوروں پر ہے اسی کوشش میں امریکی سپیس ایجنسی ناسا نے بھاری بھر کم اور طاقتور موٹر کا ٹیسٹ کیا یہ موٹر منگل پر جانے کے لیے تیار کیے جا رہے راکٹ سلس کے بوسٹر کو طاقتور بنائے گی ناسا کا دیپ سپیس راکٹ دہ سپیس لانچ سسٹم انترک شیاتریوں کو منگل گرہ پر لے جانے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے دوہزار اٹھارہ کی اڑان سے پہلے ضروری ڈیٹا اکھٹا کرنے کے مقصد سے ناسا نے اب تک کے سب سے وشال بوسٹر کے موٹر کا دو منٹ لمبا ٹیسٹ کیا آبٹل انجینئر ایلیسیا کیریلو نے بتایا کہ ان کی کوشش ہے کہ آگ لگتے ہی موٹر کو الگ کیا جا سکے پوری پرتال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ یہ سب کیسے کر رہا ہے یہ راکٹ ناسا کی پورف سپیس پروگرام کانسٹلیشن میں استعمال ہوئے بوسٹر کا بہتر روپ ہے کانسٹلیشن پر امریکی سپیس ایجنسی نے قریب نو ارب ڈالر خرج کیے تھے جس کا مقصد دوہزار بیس تک انترک شیاتریوں کو چاند پر لے جانا تھا لیکن دوہزار دس میں ہی کارکرم روک دیا گیا اور امریکی کانگرس نے منگل مشن کے لیے اس نئے پروجیکٹ کو سحمتی دی تھی رمضان کے مہینے میں بریٹن میں انیس گھنٹے لمبا روزہ خود اپنے آپ میں چنوٹی ہوتا ہے اس کے اوپر اگر روزہ رکھنے والا کھلاڑی ہو تو اس کی تعریف کرنی پڑے گی آئیے آپ کو ملواتے ہیں ایسی ہی ایک کھلاڑی نازیا خاتون سے میرے نام نازیا خاتون ہے تین ماہ بعد میرا باکسنگ کا ماچ ہے اور میرے لئے انتہائی ضروری ہے کہ میں رمضان کے مہینے میں اپنی فٹنس برقرار رکھوں عمومن میں جم میں ورزش کرتی ہوں لیکن ان دنوں میرے لئے یہ آسانی سے ممکن نہیں ہے اس لئے میرا اس مہینے میں ورزش کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے برطانیہ میں ایک روزہ انیس گھنٹے کا ہوتا ہے اس لئے سہری اور افتار کے بارے میں بہت احتیاط بردنی پڑتی ہے صبح کا ناشتہ یعنی سہری بہت ضروری ہے اس میں آپ ایسی چیزیں کھاتے ہیں جو آپ کو دن بھر قوت دیں گی ان میں شہد میوے اور پھل بہت اہم ہیں میرے لئے یہ اس لئے اہم ہے کیونکہ یہ مجھے دن بھر آسانی سے تھکنے نہیں دیتی یہی وجہ ہے کہ میں اپنے کام اور ورزش پر توجہ دے پاتی ہوں دنیا بھر کی خبروں کے ساتھ ہم کل اسی وقت پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے دیجئے اجازت نمسکار